اس ویڈیو میں میں جو ریا کر رہا ہوں ویڈیو اپ اور سچ اس کا ٹائٹل ہے عمران خان بڑس ایبریون یہ لاغوری فائی پروڈکشن کی طرف سے ویڈیو ہے لیکن آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے حضرت تو چیک کریے گا بنا دینے کے سٹارٹ کرتے ہیں اپ اور سچ عمران بڑس ایبریون کیا ہے یہ سو لیس تعدی ویڈیو یار یہ آپ کے خان صاحب ہے جو غلطی ہے ساری آپ نے کو لکھتے ہیں کیا مطلب ہے غلط کیا ہے آپ نے خان صاحب نے کہا ہے کہ عدالت سے پڑھ کے کوئی نہیں ہے آپ انہی کے فیصلے کو غلط دالیں کون سی عدالت جو رات کے بارہ وجہ پھلی رہتی ہے یار چھوڑ دو یار یہ تم اپنے پی ٹائی ویڈیو میں چھوڑ دو جو بھی کرتے ہو تم خود ہی کرتے ہو جو فیصلہ تمہارے حق میں ہو وہ واوا جو اگینسٹ ہو وہ اس پہ آپ کہتے ہو یہ کیا ہو گیا ہے بات حق سچ کی ہے اور ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنا چاہیے بات یہ کسی لیڈر کی نہیں ہے نہ آپ کے پوزیشن کی نہ ہماری اگر آپ کے پوزیشن صحیح ہوگی تو میں اس کو دیفینڈ کرنے ہوں لیکن صرف انمران خان آپ کے وزیراعظم کھاں بھاگ گئے تھے باہر لنڈن کیا کرنے گئے تھے یار یہ لنڈن ڈنڈر والی باتیں آپ نہ کرو آپ میں دو خان صاحب ہے ان کے بیٹے بھی لنڈن نہیں بیٹھتے ہیں ایرے اس سوچا ہے کبھی اس میں ہمارا کیا کس ہو رہا ہے اس میں ہمارا کیا کس ہو رہا ہے ہمارے وزیراعظم کے بیٹے باہر ہیں ہمارا دیگر بھائی رہا ہے اس میں ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے چھلے یارا ہمتے سکر یہ کون ہے ماجی پٹیکنگل میں بیٹھ کیا کر رہے ہیں باتی بس وہ دوست کے ساتھ سیاسی باتیں فیڑ گیا بیٹا سیاسی باتیں کرنا ٹھل گیا بیٹا سیاسی باتیں کرنا ٹھل گیا لیکن سیاست کو سمجھنا بہت نہیں اور پاکستانی سیاست اس کو کہا تک بھی سمجھیں نہیں پائے دادی جہاں تک میچے لگتا ہے بلا انفان صحیح ہے اور جو نواشرگ لوگوں نے کیا اس سارا دوست ہے ابھی ہماری اسی بارے میں بات نہیں نہیں کر رہا ہم ایسی دادی سے بات کر رہا ہم پوچھ ابھی افزل بیٹا بیٹھے میرے کو آؤ ابھی افزل بیٹا کس چیز کی گڑائی ہے ایک ہی جگہ رہتے ہیں ایک ہی ملک میں رہتے ہیں ایک ہی پاکستانی کہلاتے ہیں ابھی ایک بات پہ اتنا افضل کیسے چلے گا اور تم افزل بیٹا ہر بات پہ تم لڑنے کو پڑتے ہو کس چیز کی لڑائی ہے تمہارے لیٹے نے تمہارے لیاشتر کیا اور افزل تمہارے لیٹے نے کیا کیا پاکستان کی پچھتر سالت تاریخ میں آج تک بھی ہوتا ہے جو لوگ حکومت کو اقتدار میں لے کر آتے ہیں وہ ایسے ہی بھوکے رہ جاتے ہیں امیر امیر تر ہوتا جارا اور غریب غریب تر ہوتا جارا اور بیٹا اقتدار کی بھوک ہر کسی ہوتی ہے لیکن ان کو صرف اپنا پیٹ بھنے ان کو صرف اپنی قرصی کی پڑی ہوئی ہے اور ہم ہم کیوں لڑتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے پاکستان کی تاریخ میں قائد آزم کے بعد ایک ہی ایسا پرائم منسٹر پاکستان کو ملا تھا جو یورپی یونین کے سامنے جا کے ڈٹکے کھڑا ہو گیا تھا اور عوام کی آواز بنا گیا اور وہی جوش و جذبہ آج ہمیں امران کھانے ہوتا ہے لیکن ایک انسان جو اپنی تقریر کا آغاز ہی قرآن پاکی آیت سے کرتا ہے ایہا کا نابودوبہ ایہا کا نستائن وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے افضل تو مجھے بتاو بیٹا میں نے اپنی زندگی میں گھٹو کا دور پی دکھا ہو نواز شریف کا دور پی دکھا بین ازیر کا دور پی دکھا اور مجھے نہیں لکھتا کہ امران سے بہتر لیڈر اس کام کو مل سکتا ہے میں نورپی یونین کے سامنے جا کے ڈٹکے کھڑا ہو گا ایپسلوٹی نور اور عفضل تم مجھے بتاو کیا ہم واقع غلام ہیں اگر غلام تو آج سے پچھتر سال پہلے آزادی کی جنگ اور اگر غلام ہوتے تو آج سے پچھتر سال پہلے آزادی کی جنگ نہ لگے اور غوٹ دینے سے پہلے ہم کو یہ سو بار سوچنا چاہیے کہ جس کو ہم اتدار میں لے کر آ رہے ہیں کیا وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے اور آخر میں میں یہ ہی کہوں گے اپنا ووٹ سوچ سمجھ کریں یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا آنے والے مستقلوں کا سباہ ایکچلی مجھے بیچ میں جا کر یہ لگ رہا تھا جب داتی جی بیٹ کر بہتر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ آدھا کی ٹائپ دیورتہ نہیں کہ ہاتھو پولیٹکس سیاٹھو اور فالتو کی باتش ہوگا اپنا کام دیکھو یہ سب مجھے لگ رہا تھا ایسا کچھ بولیں گی لیکن بعد میں جا کر انہوں نے وہ لاگ بھی پوائنٹ رکھے انہوں نے کہ امیرکان کے سامنے اور پھر بدیشی گورنمنٹ کے سامنے اور اس ٹائپ کی چیزیں پھر قرآن کی آیات سے شنو کرنا اس پیچز کو انہوں نے پوائنٹ رکھے کہ ایسا کچھ کبھی کیا ہے ایسا کچھ کبھی کیا ہے تو لوگوں کا سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا تھا لیکن اس کے اوپر وحث کرنا اور لڑنا آپس میں میں نے دیکھایا کمنٹ سیکشن میں لوگ لڑتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے باقی جس میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہی بتا رہا ہے اس ویڈیو میں کی آپس میں نہ لڑو چیزوں کو سمجھو چیزوں کو سمجھو تک چلو اور ایکچولی اینڈ میں مجھے ایک کچھ ٹیک ویڈیو لگا کہ بوٹن اپیل تھی کہ جا کر بوٹ سو سمجھ کر اس کو چننا ہے اس کو صحیح انسان کو چن کر دینا یہ بوٹ اپیل تھی ایسا کچھ ویڈیو تھا باقی آپ کیا سوچتا ہو اس ویڈیو کے بارے میں باپنے بھی کبھی لڑائی ہوتی ہے اسی نیف کی تو باتانا کوئی کس تا شہیر کرنا تو فیلات کیلئے آپ اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں پیر اینٹس ویڈیو میں دکھتے ہیں اب بعد بربائی اللہ کے آسد آئے موسیقی